جی بچو اب ہم پڑھتے ہیں اسماع الحسنہ آپ نے سروت الفاتحہ پڑھی یا سنی بھی آپ نے اب ہم کیا پڑھیں گے اسماع الحسنہ بیما ترجمہ یعنی کے ترجمہ کے ساتھ اسماع الحسنہ کیا ہے بچو اسماع الحسنہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں ٹھیک ہے نام ہے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو اسماع الحسنہ کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی اچھے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں یہ جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات اچھی جو خوبیاں ہیں ان پر یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ٹھیک ہے ہم نے اسمہ الحسنہ بیٹا پانچ پڑھے تھے الرحمن سے السلام تک ٹھیک ہے آج اب انہی کی دور آئی کریں گے تو ہمارا سب سے پہلا جو اسماع الحسنہ ہے وہ ہے الرحمنو کیا ہے بچو الرحمنو اس کا کیا مطلب ہے رحم فرمانے والا الرحمنو رحم فرمانے والا اللہ تعالی ہم پر رحم فرماتا ہے نا اگر ہم کوئی غلط کام بھی کریں تو اللہ تعالی ہمیں ماف کر دیتا ہے کہ نہیں چلو میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس پر رحم فرماتا ہوں تو اس وجہ سے اللہ تعالی کو ہم کس نام سے پکاتے ہیں الرحمنو یعنی کہ رحم فرمانے والا نمبر دو ہے الرحیمو کیا ہے بچو الرحیمو اس کا کیا مطلب ہے بہت ہی مہربان کیا مطلب ہے اس کا بہت ہی مہربان ہم جتنے بھی غلط کام کر لیں جتنے بھی گناہ کر لیں اگر ہم اللہ تعالی سے معافی مانگ دیں اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو جاتا ہے ہم میں اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیے نا بچو کیا ہم نے مانگ دن ہی لا اللہ تعالی نے یہ نعمتیں بے شمار خود باُ Court عطا فرمائیے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہم پر مہربان ہے نعمت دینے سے رک دیتا ہے نہیں نا ہمیں ایسے کھانا بھی مل رہا ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر کیا ہے بچوں بہت زیادہ مہربان ہیں ٹھیک ہے الرحیم بہت ہی مہربان آگے پڑھتے ہیں المالک بادشاہ المالک بادشاہ المالک اللہ تعالیٰ کا نام اس کا مطلب بادشاہ پوری کائنات کا پوری دنیا کا ہر جہاں کا جو حالی کے بنانے والا ہے اور جو مالک ہے وہ کونے اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے صورت الفاتح میں پڑھا مالک یوم الدین مالک نام آرت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ بھی اسمال حسنہ کے ناموں میں شامل ہے اس کا کیا مطلب ہے بچوں بادشاہ المالک بادشاہ آگے ہے القدوس کیا ہے بچوں القدوس ہر نقص سے پاک ہر نقص سے پاک اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ناؤزبیجانی کے کوئی بھی بری بات نہیں ہے ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کیا ہے بچوں پاک ہے اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو بری باتیں ہوتی ہیں صحیح ہے اللہ تعالیٰ ساری جو اللہ تعالیٰ کے اندر خوبیاں ہیں وہ ساری اچھی خوبیاں ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ناؤزباللہ اللہ تعالیٰ میں یہ والی بات بری ہے استغفراللہ تک کبھی بھی ہمیں نہ ہی سوچنا ہے اور نہ یہ بات اپنی دل میں لے کر آنی ہے اللہ تعالیٰ ہر حرابی سے ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کیا ہے بچو پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر برائی سے کیا ہے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ اللہ تعالی میں جو خوبیاں ہیں یہ باقی رہیں گی اور اللہ تعالی میں کوئی بھی برائی نہیں ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھئے گا آخری ہم نے اپنا اسمار اچھنا پڑھا تھا السلام السلام کو کیا مطلب بچوں سلامتی دینے والا السلام سلامتی دینے والا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالی میں سلامتی عطا فرماتا ہے ہم اب جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بچوں کیا کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں تو السلام علیکم ہم کیوں کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں اپنے مسلمان بہن یا بھائی کو کہ اللہ تعالی تم پر سلامتی عطا فرمائے پھر جب وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام تو وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تم پر بھی سلامتی عطا فرمائے تو یعنی کہ بھلائی ہوتی ہے ایک دوسری کو سلام کرنا اور سلام میں جو السلام کا لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا تو ہم ایک دوسری کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و عمان میں رکھے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ٹھیک ہے السلام کا مطلب ہے سلامتی والا اب ایک دفعہ میں آپ کو پانچوں اسمہ حسنہ پڑھا دیتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کونسا پڑھا تھا بچو فرمانے والا دوسرا تھا الرحیم بہت ہی مہربان المالک بادشاہ القدوس ہر نقص سے پاک السلام سلامتی دینے والا السلام سلامتی دینے والا ٹھیک ہے تو یہ بچو یہ پانچ اسمہ حسنہ ہیں آپ ان کو ان کے ترجمے یعنی کے معنی کے ساتھ یاد کیجئے گا ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں اسمہ حسنہ کی بارے میں اسمہ کا مطلب نام اور حسنہ کا مطلب اچھا ہے ٹھیک ہے کیا ہے بچو اسمہ کا مطلب نام اور حسنہ کا مطلب اچھا ہے اس طرح اسمہ حسنہ کا مطلب اچھے نام ہے ٹھیک ہے اسمہ حسنہ کا مطلب کیا ہے اچھے نام کس کے اچھے نام بچو اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اسمال حسنہ کے تعداد 99 ہے 99 مطلب 99 ہے کتنے تعدادیں اسمال حسنہ کے تعداد 99 ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی اچھے ہیں اللہ تعالیٰ میں تمام خوبیاں موجود ہیں کوئی بھی برائی نہیں اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بچوں کیا ہے پاک ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے ان نام میں جنت دے گا سبحان اللہ جو ان 99 یعنی کہ 99 ناموں کو اسماع و نسنہ کو بچوں یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ اسے ان نام میں کیا عطا فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا ٹھیک ہے تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان اسماع و نسنہ کو پورا یاد کریں گے یعنی کہ 99 یاد کریں گے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام اسمہ حنسنہ کو مکمبل یاد کریں گے ٹھیک ہے بچوں اب ہم سنتے ہیں اسمہ حنسنہ آپ اسمہ حنسنہ سنیے گا ٹھیک ہے اور ان کو یاد بھی کیجئے گا ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ اب میں آپ کو اسمہ حنسنہ سنانے والی ہوں